بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ورچو یونیورسٹی میں چار سو کے قریب مختلف سکیلز کی نوپرییں آئیں ہیں اس ویڈیو میں ہم ڈسکت کریں گے کس طرح اپلائی کرنے ہے اور باقی تمہاری انفرمیشن جس کے اندر دس کے قریب پروفیسر ہیں ایسوسیٹ پروفیسر پندرہ کے قریب ہیں سسٹنٹ پروفیسر ستائیس کے قریب ہیں لیکچر انتالیس کے قریب ٹیوٹر انسٹرکٹر ایک ستائیس کے قریب اس کے علاوہ موبیل وائل ہے اور دوسرے تیسرے یہ آپ کے سامنے ہیں آپ ان کو پلاننگ کمرشل کے لیٹڈ بھی ہے اس کے بعد کنٹرولر اور ایکزیمنیشن کے لیٹڈ بھی ہے یہ تمام پوسٹے ہیں اور آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں جس میں آپ علی جیوال ہیں کولیفکیشن کے لحاظ سے اس کے علاوہ دوستو آپ اگر گورنمنٹ میں یا سیمی گورنمنٹ میں جواب پر لکھا رہے ہیں تو اینو سی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے پار ٹائم آنری ویزٹنگ جو ہوتا ہے وہ ایکسپیرینس کون نہیں ہوگا اور جو صرف شورٹ لسٹیڈ کینڈیڈیٹل ہوں گے ان کو ہی ٹیسٹو انٹریو کے لیے بلویا جائے گا آل پوسٹ جن کے ساتھ سٹار ہے یہ والی پوسٹوں کے علاوہ تمام کی اپلیکیشن آن لائن جمع ہوگی اور یہ وہ والی پوسٹیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس سیکیورٹی گارڈ ہے ریور ہے گارڈر ہے الیکٹریشن ہے آفس بوئے بغیرہ یعنی دردہ چہارم جن کو کہتے ہیں ان کے علاوہ باقی تمام اپلیکیشن آن لائن جمع ہوگی اور اس کے بعد دوستو کینڈیڈیٹس وانٹو اپلائی فار مور ایک سے زیادہ پوسٹ پر اپلائی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ہر پوسٹ کے لیے الگ الگ ان جو ہے اپلائی کریں گے اس کے بعد کینڈیڈیٹس جو ہے پروفیسر اور ایسوسیئٹ پروفیسر کے لیے جو اپلائی کر رہے ہیں ان سے ریکوئر ہے کہ چھے سیٹ ڈوسیئر کے وہ بنائیں گے اور اس کے اوپر کلیرلی لکھیں گے نیم فادر نیم سی این ایس ای نمبر آن لائن جاب اپلیکیشن ریفرنس جب آپ اپلائی کریں گے تو وہاں سے آپ کو ایک ریفرنس نمبر ملے گا وہ آپ نے اس کے اوپر لکھنا ہے پوسٹ اپلائیڈ پار کس پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور یہ ایک صاف کاغل جو ہوتا ہے جس کے پرنٹ اگرہ لیتے ہیں اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے نہیں تو آپ پرنٹر سے بھی نکلوا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ اچھا لگے میرا تو خیال ہے باقی آپ دیکھ لیجئے گا اور کلوزنگ ڈیٹس سے پہلے پہلے آپ نے یہ آڈریس جو نیچے دیا ہے اس کے اوپر بھیجنے بھی ہیں اس کے بعد دوستو اپلیکیشن جو ہے پروسیسنگ فیس تین سو ہزار پہ ہے جو کہ واپس نہیں ہوگی یہ ہے پروفیسر اور ایسوسیئٹ پروفیسر کے لیے باقی تمام سیٹیں ان کے علاوہ یہ جن کے ساتھ سٹار ہے یعنی درجت چہارم کے جو لوگ ہیں ان کے علاوہ باقی تمام سیٹوں کی ایک ہزار فیس ہے اور یہ جن کے ساتھ سٹار ہے درجت چہارم والے ان کی تین سو ہے ٹھیک ہے دوستو اور یہ آپ کو ہر پوسٹ کے لیے لگ لگ پی کرنی ہوگی اور آپ کو یہ اپلیکیشن سمٹ کرنے سے پہلے یہ پی کرنا ہے اور اس کا چلان جو ہے ان کی ویب سیٹ کے اوپر موجود ہے اس کے بعد درجت چہارم والوں کی انہوں نے بتایا کہ فیس جو ہے تین سو روپے ہے اور آپ کو تمام جو ڈاکومنٹ ہیں اپلیکیشن فارم جو ہے اپلیکیشن کے آپ کو بتایا اس کے اوپر ڈیٹیل اور جو بھی ہوتی جس طرح سی وی ہوتی اسی طرح اگر نہیں سمجھا رہی تو آپ اپنے قریبی جہاں پہ لوگ اپلائی بغیرہ جو لوگ دکانوں والے کرتے ہیں ان سے کہیں تو وہ آپ کو اپلیکیشن بنا دیں گے اس کے اندر نام آپ کا سٹی کا نام جس طرح یہ ہے یہ والی چیزیں اس کے اندر ڈال لیجئے گا اپنا نام اپنے فادر کا نام اپنا سی این ایسی نمبر جس طرح پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اپنی کوالیفکیشن وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں اہم اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ چیزیں اور ڈریس وغیرہ فون نمبر اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں ڈال کے سی وی جس طرح کی ہوتی ہے اسی طرح کا اپلیکیشن اگر نہیں سمجھا رہی تو بنا کے تو آپ تین سو روپے کا جو چلانٹرافٹ یا پی آرڈر ہے وہ بھی اور تمام جو ڈاکومنٹ ہیں ان کی کوپی آپ کو آٹھ سپتمبر سے پہلے پہلے جو اڈریس نیچے دیا گیا اس کے اوپر بھیجنی ہے اس کے بعد دوستو رو کہتے ہیں جن کی کمپلیٹ اپلیکیشن ہوگی یا غلط انفرمیشن ہوگی ان کی اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی جائے گی ریٹن ٹیسٹو کہتے ہیں ہوگا اور وہ یونیورسٹری کی مرضی ہے وہ کہاں پہ لیتی ہے کینڈیڈیٹ شیل سرمیٹ اپی ڈیویڈ آپ کو یعنی کہ حلف نامہ آپ کو انٹریو کے وقت جمع کروانا ہوگا کہ آپ کی ڈوال نیشنیلٹی نہیں ہے سیلیکشن اپوائنٹمنٹ اگر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو میڈیکل فیٹنس سرٹیفکیٹ بھی جمع کروانا ہوگا جو کہ میڈیکل ایم ایس سپریڈینٹ یعنی کہ میڈیکل سپریڈینٹ ایم ایس جس کو کہتے ہیں سیول یا گورنمنٹ ہسپیٹل سے ہو اس کے بعد دوستو ان کیس آف آپ کی کسی بھی جائے پہ غلط انفرمیشن آپ دیتے ہیں تو آپ کی اپلیکشن اور آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا بے شک آپ سیلیکٹ ہو بھی جائے کوئی ٹی اٹی اے نہیں دیا جائے گا فارل کہتے ہیں فردر انفرمیشن آپ یہاں پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ ڈاکومنٹ آئی تنگ اس کے اوپر بھیجنے ہیں ڈریکٹریٹ آف ایڈمنیسٹریشن ورچول یونیورسٹی آف پاکستان ایم ایجنا جب آپ اپلیکشن جمع کریں گے تو وہاں اس کے اوپر بھی آپ کے پاس اڈریس آ جائے گا کہ آپ نے کس جگہ کے اوپر بھیجنا ہے تو یہی اڈریس ہے یونیورسٹی کا اور یہاں پہ مید ہے دوستو آپ کو آپ نے سمپلی گونگل کے اوپر جانا ہے وہاں پہ ورچول یونیورسٹی لکھنا ہے ورچول یونیورسٹی.edu.pk لکھیں گے تو پھر بھی آجائے اگر نہ صرف ورچول یونیورسٹی لکھیں گے تو پھر بھی آجائے گا اپرچونٹی کے اوپر کلک کریں گے جو زہا جائے گا یہاں پہ یہ کہتا ہے سائن ان اپلیکشن آپ نے یہاں پہ اپنا ایمیل اڈریس اور پاسورٹ لکھنا ہے لوگ ان کے اوپر کلک کر کے اس طرح آپ کے سامنے آجائے گا ویو کے اوپر آپ جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ تمام ویکنسیاں کھل کے آجائیں گے آپ جس کے لیے اپلائی کرنا ہے اس کے اپلائی کے اوپر کلک کریں گے اور اپلائی کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دعا میں یہاں رکھے گا اگر آپ کو پی ڈیا بکس پاسٹ پر جابز وغیرہ کی معلومات آپ کے موبیل کے سٹیٹس یا ایمیل اڈریس پر ملنی چاہیے تو آپ ہمیں جو ہے اپنا نام صرف اس نمبر کے پر سینڈ کریں گے تو اور اس کے علاوہ آپ ہمارا نمبر جو ہے پاک امسیکیوز کے نام سے جب سیو کریں گے اور اپنا نام سینڈ کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا لنک آئے گا اس لنک کے اوپر آپ نے اپنی انفرمیشن ایڈ کر دینی ہے اور آپ جو بھی اس لنک کے اوپر انفرمیشن دیں گے کس جب کی تیاری کارے ہم کوشش کریں گے ایک اس کے لیٹر آپ کو ایمیل اغیرہ میں بکس بے دیں مید ہے آپ کو ویڈیو پسند ہے یہ ابھی دو میں یہاں رکھے گا